بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس چیز میں آ جائیں تو محکمہ دراز کے معاہرین بیٹھ جائیں تو یہ جگڑہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا میں اپنی رائے دے رہا ہوں وہ کہیں گے یہ سب سے اچھی ہے وہ کہیں گے دوسرا سائنس دان کہے گا یہ اچھی ہے بارکہ جو اقسام پرفارم کر کے اب تھک چکی ہیں مثل فیصلہ بہت دوزار اٹھا سہر دوزار تیرہ یا تی چرانویں یا وطن چرانویں وغیرہ یہ جا ان کی اب جان چھوڑ دینے چاہیے جو بھی انہوں نے باقی غازی اور فخر بکر کا رکبہ جو ہے نا یہ کام کرنے کی ضرورت ہے خات اور جنوبی پنجاب اور بکر کی جو نئی اقسام ہیں وہ نشان نشان بکر یا نشان یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے بڑی دبردست قسم ہے تو اس بانے کے بارے میں بھی آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہے ہیں بھی جڑے وہ چل دیں جڑی تھک گئی ہے وہ انہیں اگے جا کے کی کرنا ہے کہیں کہیں پرفارم بھی کر جاتی ہے باقی ایک میں نکتہ بتاتا ہوں کہ فیصلہ بہت آئیوب ریسرچ کی جو اقسام ہے نا یہ ملک کے اکثر علاقوں میں یہ لگائی جا سکتی ہیں جیسے اے ایس دوزار دو تو دیکھ لیں ابھی تاک جو ہے جو سندھ کی تمام اقسام کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے بہت لگتی ہے وہاں پہ تو اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان کی ازرک ڈیرہ جو ہے یا ہمارے ازری والوں کی فخر بکر ہیں اگر اس کو رائس زون میں لگائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے یہ اس چیز کا خاص کیا رہا ہے میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ دلکش کا رکبہ جو ہے بڑھائیں اس کے دانے کے ساتھ ساتھ توڑی کی کمی پوری کر دیتی ہے یہ بڑی زبردست بدماش فریعتی ہے یہ کم گرتی ہے اس سال اگرچہ کچھ گری بھی ہے جو تو درک بھی کر جاتے ہیں لیکن یاد کریں کہ یہ چیز کو پیش نظر رکھیں کہ دلک یہ سب اقسام میں سے بہتر قسم ہے اس وقت